پیارے دوستوں آج میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خسن اخلاق کے بارے میں بتاؤں گی یہ ایک واقعہ ہے ایک دن ایک بڑے اور خریب آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک توفہ دینے کی خواہش کی اس کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ وہ کیا دے تو وہ اپنے باغ میں گیا اور وہ ایک انگور کا گچھا لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدمت میں پیش کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بڑے آدمی کا شکریہ دا کیا اور وہ انگور کا گچھا کھانا شروع کر دیا کردے کردے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا ہی کھا لیا ارد گرد جو اصحاب بیٹھے تھے وہ بہت حیران ہو گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا تو کبھی بھی نہیں کیا وہ ہمیشہ جو بھی کھاتے ہیں ہمیں اس میں شامل کرتے ہیں تو آج کیا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سارا ہی کھا لیا تو وہ آدمی چلا گیا پھر ایک اصحابی نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایسا تو کبھی بھی نہیں کیا ہمیشہ جو بھی کھاتے ہیں ہم اس میں شامل کرتے ہیں تو آج کیا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے وہ انگور کھانے شروع کیے تھے تو وہ بہت کھٹے تھے اور اگر میں آپ لوگوں کو وہ دیتا تو آپ لوگ کھاتے ہوئے ایسے مو بناتے اور اس بڑے آدمی کا دل خراب ہوتا اور یہ میں نہیں چاہتا تھا اسی لیے میں نے چک چاپ سارا ہی کھا لیا تو اس سے ہمیں یہ مورل ملتا ہے کہ ہمیں دوسروں کی فیلنگز کا بھی خیال لکھنا چاہیے میں کیوں نہ ان کو موسیٰ نے انسانیت کہوں انسان آدمی کو بنایا حضور نے سبحان اللہ